اسلام علیکم دوستو نمبر پانچ ڈریگن فلائی ہشرات کی ایک قسم ہے یہ بالر ڈریگن فلائی مختلف حصوں پر مشتمل بڑی آنکھوں مضبوط واضح پروں کے دو جونوں اور بعض اوقات رنگدار پیوندوں اور ایک لمبے جسم کا مالک ہوتا ہے ڈریگن فلائی اپنی ٹانگوں کے ساتھ لگے باسکٹ کے ذریعے اڑتے ہوئے انسیکٹ کو شکار کرتا ہے اس کی خوراک جویں مکھیاں مچر مئی مکھیاں اور شہد کی مکھیاں ہیں یہ بعض دفعہ تتلیوں پروانوں اور شہد کی مکھیوں کو بھی اپنی خوراک بناتی ہیں اگر آپ اسے ہاتھ میں احتیاط سے نہ پکڑیں تو یہ آپ کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ کٹتا ہے نمبر فور کامن کنگ فشر کنگ فشر کی بہت سی اقسام ہیں اس کی سب سے زیادہ اقسام گرم علاقوں میں تقسیم ہیں اور ایک معمولی اکثیرت جنگلات میں پائی جاتے ہیں کنگ فشر وسی رینج میں شکار پر حملے کر کے ان کو اپنی خوراک بناتے ہیں یہ عام طور پر دریا کے قریب رہتے ہیں اور مچھلیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں کنگ فشر اپنے تجربے کی بنیاد پر بڑی مہارت اور بھرپور طاقت سے پانی کی سطح پر ٹوٹ پڑتا ہے اور چھوٹی مچھلی کو پکڑ کر کھا جاتا ہے نمبر تھری باکس جیلی فش باکس جیلی فش دنیا کے زہریلی جانوروں میں سے ایک ہے یہ مچھلیوں اور دوسرے چھوٹے سمندری جانوروں کو اپنے مخصوص باری سٹرکچر کے ذریعے جذب کر کے خوراک بناتے ہیں باکس جیلی فش انسانوں کے لئے محلق ہیں یہ انسان کو کاٹ کر اپنا زہر اس کے جلد میں پینٹریٹ کرتا ہے اس کا زہر بہت ہی پاورفل ہوتا ہے جو سیدھا دل کو متاثر کرتا ہے اور انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے نمبر ٹو آرمی آنٹس ان چھوٹے ہشرات کا شمار دنیا کے بہترین شکاریوں میں کیا جاتا ہے بڑے جبدے سے مسلح ایک تکلیف دے ڈنگ کے ساتھ آرمی چونٹیاں انتہائی موثر شکاری ہیں زیادہ تر آرمی چونٹیوں کو دوسری عام چونٹیوں کے شکار پر مہارت حاصل ہے لیکن کچھ نامور اقسام کی آرمی آنٹس وہ سی تعداد میں ہشرات یہاں تک کے مینڈک چپکلی اور گھونسوں میں چڑیوں کو شکار کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں نمبر ون سپائیڈرز سپائیڈرز یعنی مکڑی کا جسم دو قطعات پر مبنی ہے آٹھ ٹانگیں بغیر جبدے کا مو اور بغیر پرکے مکڑیوں میں جالہ بنانے کی صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے مکڑیاں اس جالے کو شکاری ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں مکڑیوں کے جالے میں ہشرات پھنسنے کے بعد وہ انہیں کھا جاتی ہیں مکڑیوں کی کچھ اقسام انتہائی زہریلی ہوتی ہیں ان کی خوراک زیادہ تر چھوٹے کیڑے مکوڑے جیسے چونٹی مکھی وغیرہ ہوتی ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں کونسا جانور سب سے بہترین شکاری ٹیکنکس کا حامل ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں ایک نئی ویڈیو میں ملنے تک کے لیے اللہ حافظ